اسلام علیکم میورز کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے صفہ مومنے چینل میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ سے ساگو دانا کے بے شمار فائدے شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ اپنی نسلوں کو معذوری سے بچانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے قد پڑیں بہترین دراز قد ہوں بچے بہت خوبصورت ہوں صحت مند ہو اکل مند ہو ان کا حافظہ ٹاپ کلاس کا بہترین اور لا جواب ہو ان کی صحت اور بہت زیادہ قابل رشک ہو اور خود آپ اپنی نسلوں میں معذور بچے لولے لنگرے اپاہج کانے اندے پیدا نہیں کرنا چاہتے تو آپ سے میری یہ مخلصانہ درخواست ہے کہ اپنی حاملہ خواتین کو ساگو دانا کی کھیر ضرور کھلائیے یا اگر آپ کے ہاں بچے ہیں تو اپنے بچوں کو صبح نہار مویا کسی بھی وقت میں تواتر روزانہ ساگو دانا کا استعمال کرائیں یہ بہت ہی سستی اور بہترین سے بہترین غزہ ہے یاد رکھیں چمکدار اشتہارات یا ایسے اشتہار جس میں ماں اور بچے کو لارڈ پیار کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ایک چمکتا ہوا ڈبا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تمہارے بچوں کی صحت کا خزانہ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سب نقصان اور کمائی کے انوکے انداز ہیں بس ساگو دانا کی کھیر خالص دودھ میں پکی ہوئی ہو تو آپ نے صحت کا راز پا لیا اگر ماں اپنے بچے کمزور بچوں کو لے کر پریشان ہیں تو ان کے لئے ساگو دانا کسی نعمت سے کم نہیں مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جن ماں انہیں اپنے بچوں کو خود اور خود ساگو دانا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا اور بچوں کو کرایا ان کے بچے فٹنس، صحت و تندرستی، حسن و جمال اور خوبصورتی میں سب سے آگے رہے اچھا اب تک سائنس نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد اس کے 23 بہت بڑے فائدے لکھے ہیں جن میں سے تین بڑے فائدے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے استعمال سے بھینگے پن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے چھوٹے قد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط سے مضبوط ہوتی ہیں جن کی ہڈیاں کمزور ہیں وہ آج سے ہی ساگو دانہ کا استعمال شروع کر دیں عام طور پر ساگو دانہ کو پیٹ کی بیماریوں سے بچاؤ اور بیمار اور کمزور بچوں کی خوراک کے حوالے سے جانا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساگو دانہ میں وہ تمام انساء شامل ہیں جس کی جسم کو اشد ضرورت ہوتی ہے اب میں آپ لوگوں سے ساگو دانہ کے بہت بڑے فائدے شیئر کرتی ہوں بتاتی ہوں کہ ساگو دانہ کے کتنے زیادہ فائدے ہیں پٹھوں کی افضائش اور مضبوطی کے لیے ساگو دانہ بہت اہم ہے ساگو دانہ میں پروٹین کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جو کہ پٹھوں کی افضائش اور انہیں مضبوط بنانے میں بہت مددگار ہے ہڈیوں کی بہترین صحت کے لیے ساگو دانہ بہت اچھا ہے وٹیمن کے اور کیلشیم آئرین اس میں بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ اجزاء ہڈیوں کو مضبوط اور لچکدار بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اچھا توانائی کی سطح میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اس لئے ایسے بچوں کے لیے ساگو دانہ بہت ضروری ہے جو بڑھنے کی ابتدائی عمر سے گزر رہے ہوں اور اس میں موجود کاربو ہائٹریز وزن میں صحت مندانہ اضافے کا سبب بنتے ہیں ساگو دانہ میں موجود فولک ایسڈ اور وٹیمن بی سکس بچوں کی بہترین نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے نظام حضم کی بہتری کے لیے ساگو دانہ بہت ضروری ہے ساگو دانہ بچوں کے نظام انحضام کو بہتر بناتا ہے میدے کو مضبوط بناتا ہے اپارا کبز بدحضمی سے بچاتا ہے اس لئے موجود فائبر کبز سے نجات کے لیے جادوی اثر رکھتا ہے ساگو دانہ انتہائی زود حضم ہوتا ہے اور غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے کمزور سے کمزور حضمے والے بھی اس کو آسانی سے حضم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ساگو دانہ کا استعمال کرا سکتے ہیں بے فکر ہوکے اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا اب میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے بچوں کو کھلانا کیسے ہے اور آسان سے آسان طریقے سے کس طرح بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے کتنی عمر کے بچوں کو شروع کروا سکتے ہیں کتنی مقدار کتنی ایج کے بچوں کو دینی ہے یہ سب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتانے والی ہوں stay with us چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ